دوستو آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے توسط سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان موضوعات پر بات کی جائے جو آپ کی روز مرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سب کے ایک اور ایسے ہی سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کل لوگ مختلف وائرل بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جس سے صحتیاب ہونے کے لیے دوا بھی کی جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے اور آج ہم سب آپ تک جو دعا پہنچانے جا رہی ہیں وہ ایک ایسی فضیرت والی صورت پر مشتمل ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زیادہ مواقع پر اپنے صحابہ کو پڑھنے کی تلقیم کی دلیل العارفین میں حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور صحابہ کرام کا جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں پھر کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل امین نے آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بدھ پرست نہ رہتا اور اگر زبور میں ہوتی تو حضرت دعود علیہ السلام کی امت سے کوئی مفلس نہ رہتا یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد پائے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف اور عذاب سے خلاصی پائے پھر جبرائیل امین نے ارض کیا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اگر روح زمین کے تمام دریا سیاہی اور تمام درخت کلم بن جائیں اور ساتوں آسماء اور زمین کاغذ بن جائیں اور اپدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہ لکھ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرنایا وہ کونسی صورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ تمام قسم کی دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے جو بیماری کسی بھی علاج سے ٹھیک نہ ہوتی ہو تو سورہ فاتحہ کو صبح کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان بسم اللہ شریف کے ساتھ اکتالیس بار پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک ماریں اللہ تعالیٰ اسے اس صورت کی برکت سے شفا بخشیں گے دوستو جب انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر آجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر حضرات بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں آج کے میڈیکل سائنس فیت ہیلنگ یعنی شفا بال ایمان پر یقین رکھتی ہے اس دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے لا علاج مرضوں میں گھرے ہوئے لوگ دعا کے ذریعے شفا پا گئے اور اب ان کا عقیدہ ہے کہ دعا وہ کام کر سکتی ہے جو دعا بھی نہیں کر پاتی اور خصوصا آج کل جس طرح لوگ وبائی امراض مثلا بخار گلہ خراب نزلہ زکام کا شکار ہو رہے ہیں اور اگر اس کے علاج کے لئے ہسپٹل جایا جائے تو ڈاکٹر حضرات خود کہتے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں کیونکہ یہاں پر ان کا مرض مزید بگڑنے کا خدشہ ہوتا ہے تو انتہائی ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھا جائے جس میں انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے تو چلیے آپ کو اس صورت کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی وبائی مرض کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ آدھا گلاس پانی لیجئے دن میں دو بار آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس پانی کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گیارہ مرتبہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے کوشش کیجئے کہ پینے والا یہ پانی نیم گرم ہو دن میں دو بار یہ پانی پی کر چند دن تک آپ اسے اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حلزیز اس کے اثرات آپ خود بھی محسوس کریں گے اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹسک پر ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے ہم سب کی کوشش ہوگی کہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتی رہیں اور اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیک آئیک آن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر زور بنیے بہت جلد کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی اپنا اور اردیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے